ڈھوڑا फार्ट है आपका का हाई कोड़े कोड़े ही ऑपता करते हैं फहला पॉइंट आपके आपके कोड़े होते हैं कि इसको होते हैं और रगें ہیں ان کو بھی president appoint کرتے ہیں time to time के लिए ठीक है और chief judge or other judge are appointed by the हाँ इनको president appoint कर देखा appointment क्या-क्या होता है कि इनका कि इनका appointment कुछ ऐसे होता है जो president होते हैं वह chief justice यहां का चुनते हैं वह कैसे चुनते हैं Chief Justice होते है Supreme Court की अगर आपने Supreme Court वाला पार्ट नहीं देखा तो जाके देखो Supreme Court के judge Chief Justice और president of India यह दोनों मिल करके High Court के Chief Justice वह appoint करते हैं ठीक है पिर अगर नहीं समझा होगा तो पिर सुन सकते हो अब देखो फटाफट qualification क्या है qualification ही है कि इंडियन citizen होना चाहिए और at least 10 साल किसी judicial office में काम किया आğए यह फिर या फिर हाई कोट का कम से कम यह किसी और कोट का दस साल के लिए वकील कोई हो गया वकील होना जरूरी है कोई हो गया वकील हो और � unlike the वागीह दस साल के लिए तो आप यहां के judge के लिए अफ़लाए कर सकते باتہ اگر انہوں نے کچھ کیا کیا مجھے بیہیو کر دیا کچھ مطلب ان کے پیسٹی دکھا دی کی ہم اس سیٹ کو سمحلنے کے لیے قابل نہیں ہے تو پھر وہاں پہ دکت ہو جاتی ہے پھر وہاں سے ان کو ہٹنا پڑ جاتا ہے پاورز کیا کیا ہے یہاں پہ ان کے لیے ہائی کوٹس ہے اوریجنل جوریسڈکشن اور دوس کیسے ان وچہ ہائی کوٹس ویڈیو میں سپریم کورٹ والا اس میں ضرور جا کے دیکھ لینا اس میں ہر چیز بتایا ہے جتنے بھی سارے آپ کے ہیں ریوائیسیری اور جوریسیل کوٹ آف ریکارڈ اور آپ کی سارے جوریسڈکشن والا وہ سارا میں نے سپریم کورٹ والے میں کبر کی ہے یہاں پہ میں آپ کے یہ ساری جو وریٹس ہیں یہ سارے کبر کروں گا فنڈمنٹل رائٹس کے اوپر تو اگر جنہوں نے یہ سارے پوائنٹس میں یہ دیکھیں تو جا کے وہ والا دیکھ لو بہت چھوٹا ویڈیو آرام سے سمجھ جا جائے گیا آپ کے اب آتے ہیں پھٹاک سے سب آرڈینیٹ کورٹ کوٹ کوٹس کے اوپر ٹھیک ہے سیویل کوٹ ہوتے ہیں جو آپ کے لینڈ ڈسپیوٹس بھائی کسی کیا مطلب ہس بینڈ وائف کا جھگڑا ہو گیا ان سب میں اور لینڈ ڈسپیوٹس ہو گئے ہے اور کوئی ٹیکس نہیں پی کر رہا ہے تو ان سب کو لے کے وہ مطلب کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا بات ہے کہ آپ کا کریمینل کوٹ چوری وغیرہ ہو گئی کسی کو مار وار دیا مدر مدر ہو گیا تو ان سب کو یہ کریمینل کوٹ دیکھیں سارے چھوٹے چھوٹے کوٹ ہیں یہاں پہ پہلے سنوائی ہوتی ہے اس سے پہلے یہاں پہ نہیں ہو پاتا کام تو یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ کام نہیں ہو پاتا تو یہاں جاتا ہے پھر اس کے بعد پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ کے بات ختم آپ پریسیڈنٹ کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ آگے کیسے بڑھانا ہے کی ختم کرنے مہیں ٹھیک ہے گریمینل کوٹ یہ سب ہوتا ہے اور کوٹ آف ریویو کیا ہوتا ہے آپ کا جو بھی مطلب لینڈ ریکارڈ ہو گیا اور ایسٹس وغیرہ ہو گئے کلیکشن وغیرہ ان سب کچھ بارے میں دیکھتا ہے مالو زمین وغیرہ ہو گئی تمہاری زمین کتی ہے لیک پال یہ سب دینا تمہارے کتنا جا رہا ہے تم کو کتنا زمین چاہیے یہ سب یہ سارا آپ کا کون دیکھتا ہے کوٹ آف ریویو اور چھوٹی سی ہوتی لوگ ادالک لوگ دیکھو یہاں تک پسنگلی بہت فیس بھی دینی پڑتی ہے وکیل کو بھی فیس دو کو بھی فیس دو اور بھی اپنا کام کرو تو یہاں پہ آنے سے پہلے انہیں یہ سب چیزیں بہت بھاری پڑ جاتی انسان کو تو چھوٹے سی لوگ ادالک بہت چھوٹا سی ڈسپیوٹ ہے تو تم کوٹ بہت پیسہ بھیگتے ہیں لوگ تو یہاں پہ ایک چیز جیسٹس تھے اچھے وہ بھی رینک رینک تھی ان کی اچھی خاصی ہائی کوٹ میں تھے وہ تو انہوں نے آئیڈیا تھے کہ لوگ عدالت بناتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے بھوٹے ڈسپیوٹ ہوں گے بینہ کاؤس کے اپنا دے دیں گے اور اگر یہاں پہ اگر سوچو اتنے لوگ اس میں بڑھ دیں گے کیس ڈالنے والے کیس ڈالنے والے ڈالنے والے کوٹ کے اوپر بہت پریشر آ جائے گا تو یہ آدھی دھول ڈھک کر تو یہی سے لوگ ساف کر دیتے ہیں یہاں سے کتم اور پھر آگے کوئی کیس بڑھی نہیں پاتا اگر ہوتا ہے تو پھر آگے جاتا ہے اور یہ لاسٹ آپ کا یہ پارٹ آپ کا جو بریٹ سے سارے فنڈامینٹل رائٹ سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں فنڈامینٹل رائٹ ہی بس خورپس کیا ہوتے آپ کی سارے فنڈامینٹل رائٹ سے آپ کو دو منٹ میں لوگ کو بتا دیتا ہوں میں فنڈامینٹل رائٹ ہوتے ہیں کی مطلب کی اگر کوئی بھی پرسن ہے یہ ریٹ کوٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہی بس خورپس کی وہ چلا سکتا ہے کوئی بھی پرسن ہے وہ اگر اللیگلی بے قصور انسان ہے اس کو کوٹ میں تمہیں بند کر لیا تو اس ورٹ کو لگا کے کوٹ اسے آرام سے چھوڑ سکتا ہے مینڈامیس کا دھرو ہے کہ مطلب اس لوگ کے اکورڈین یہ جو ہائی کورٹ ہوتے ہیں یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے ہے ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہوتا تو سب آڈینٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہوتی تو یہ جو مینڈامیس والا ہے اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تب لگاتے ہیں یا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے ڈیوٹی مطلب یہ ہے کہ ان کو آرڈر دینا اور یہاں پہ پروہیبیشن لکھا نہیں ہے ایک ورٹ آف پروہیبیشن بھی ہوتا ہے یہ مطلب ہائی کورٹ کے پاس بھی پاور ہوتی ہے کہ ہم نے چھوٹے والے کورٹ کو بہول دے کہ اس کیس کو یہی پہ بند کر دو یہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے پروہیبیشن کر دو ختم اس کے بعد کوئی آگے بات نہیں ہوگی سینٹریوری بھی یہی ہوتا ہے اور آپ کا کو واریٹو ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بھی پبلک آفیسر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آدمی ہے وہ کوئی لو پبلک آفیس ہولڈ کیا ہوا ہے اور اس نے یہ مطلب آپ کی پاور بھی سمجھ سکتے ہو اور اس نے ہائی پبلک آفیس ہولڈ کر لیا کچھ ٹکڑم لگا کے کچھ آگے پیچھے کر کے تو اس ورٹ کی تھرو اسے وہ پکڑ سکتے ہیں کون ہائی کورٹ یا آپ کے سپریم کورٹ یہ تھے سارے آپ کے فنڈمنٹل رائٹ اور یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا ہیسٹری سیوکس کا ٹاپک ختم اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری پلیلیسٹ اچھے سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک ایک ڈیٹ آپ کے exam کے result میں تب تک کے لیے پڑھتے رہو اور ہر جگہ اپنا رام روشن کرتے رہو تھنکس موسیقی